زیرے سدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا قومی سلامتی کمیٹی کے دو روزہ اجلاس میں ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کے تناظر میں مختلف آپشنز پر بھی غور کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کا امن دشمنوں کے خلاف سخت کاروائیوں پر اتفاق کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث افراد سے سختی سے نمٹا جائے گا اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز جانیں گے بول نیوز کے نمائندے فہد چودری سے فہد بتائیے گا مزید کیا کیا فیصلے ہوئے اس اجلاس میں جی بالکل آج وزیراعظم شہباز شرک کی زیرے سدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری رہا دوسرے روز بھی دو روزہ اجلاس مجموعی طور پر چھے گھنٹے جاری رہا اس اجلاس میں ملک کی عسکری اور سویل قیادت نے بھرپور شرکت کی آرمی چیف کے علاوہ پاک بہریہ پاک فضائیہ کے سربراہان انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے اس میں شرکت کی آج کے اجلاس میں غور خوض کیا گیا ملک میں حالیہ دہشتگردی کی لہر پر اور ملکی معاشی صورتحال پر ذرائع کے مطابق اہم فیصلے کیے گئے ہیں دہشتگردوں کی سرکوبی کے لیے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ دہشتگردوں کے مکمل خاتمے تک بھرپور کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی اور حالیہ دہشتگردی کی لہر کے تناظر میں ملک مختلف علاقوں میں دہشتگردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز پر بھی غور کیا گیا ہے اس کے علاوہ پاک افغان سرحد کی صورتحال اور غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کا بھی جائزہ لیا گیا ہے وزیر خزانہ اساقدار نے اس اجلاس کو بریفنگ دی ملکی معاشی صورتحال پر اور ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا وزیر خزانہ کی طرف سے کہ ملک کو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے کچھ مالی مشکلات ضرور درپیش ہیں اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے خارجہ ہینا ربانی کھر نے بھی قومی سلامتی کمیٹی کو جمعے کو بریف کیا پاک افغان تعلقات کے حوالے سے اور افغان عبوری حکومت کے ساتھ جو بات چیز چل رہی ہے ذرائع کے مطابق مکمل اتفاق کیا گیا وزیر آزم نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ دہشتگردوں کے ساتھ کوئی ریائت نہیں برتی جائے گی ملک دشمن اناصر کی سرکوبی کی جائے گی اور ہر صورت میں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اس اجلاس کے حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا متفقہ اعلامیہ جو کہ کچھ دیر بعد وزیر اطلاعات جاری کریں گی دو روزہ اجلاس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی سلامتی سے مطالق مختلف آپشنز پر غور کیا گیا مختلف آپشنز پر غور کیا گیا بہت شکریہ فات چودری آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے